موسیقی موسیقی ہسنونے کون فرنز این فین عرب نیوز ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج آپ کو بہت ہی اہم خبر سے اگہ کریں کہ بارت کا ایک اور پائلٹ گفتار کر لیا بارت کا مکرو چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آگیا یہ پائلٹ کس ملک سے گفتار کیا گیا اس پائلٹ کا جرم کیا تھا اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اہر تک دیکھیں گا فرنز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر پاک بارت جنگ ہوتی ہے تو کیا آپ اس مشکل گڑی میں پاکستان کی فورسیز پاکستان، آرمی پاکستان، نیوی پاکستان، ائر فورس اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کا ساتھ دیں گے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے اور ان کی حوصلہ فضائی کے لیے کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ بات کا نارا لگائیے اور عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس نیوز اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں تفصیلات کے مطابق ایک انگلیش اخبار دا ایکسپریس ٹریبیونز کے مطابق ایک بارتی پائلٹ گفتار کر لیا گیا رات کے اس پہر بھارت میں صفے ماتم بچ گیا سانس فرانسسکو میں ایک بارتی پائلٹ کو گفتار کر لیا گیا جس پر بچوں کی فہش نشریات ڈاؤنلوڈ کرنے کے الزامات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق بارتی پائلٹ کو اس وقت گفتار کیا گیا جب اس کی پرواز نئی دلی سے سانس فرانسسکو ائرپورٹ پر اتری ممبئی سے تعلق رکھنے والا بارتی پائلٹ کو مسافروں کے سامنے ہی گفتار کر لیا گیا اس کو اسی وقت ہتھکڑیاں لگا دی گئیں بارتی پائلٹ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا امریکی قانون میں بچوں کی فہش پر مبنی فلمز کا استعمال یا اس کی تقسیم ممنوع قرار دی گئی ہے ایپی آر کے ایجنٹس ائرپورٹ پر اس کا پہلے ہی انتظار کر رہے تھے نہ صرف اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا بلکہ اس کا ویزا بھی منسوک کر دیا گیا اور اس کو دلی کی ایک پرواز پر بٹھا کر واپس ملک بے دیا گیا اس کو مکمل طور پر ڈیپورٹ کر دیا گیا اور وہ دنس کی بر امریکہ نہیں جا سکتا ایک ہوتل کے روم میں اس سے بچوں کی فہش فلمیں دیکھنے کے ثبوت ملے ہیں اس کے تمام تر ثبوت بھی انڈیا رسال کر دیے گئے ہیں بارتی پائلٹ کے خلاف یہ واقعہ پیر کے روز ریپورٹ ہوا تھا جس کے بعد ایپی آئی نے بارتی پائلٹ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی بارتی پائلٹ کو گفتار کرنے کے بعد امریکی حکام نے اس کا پاسپورٹ قبضے میں لے لیا اور ویزا منسوک کر دیا گیا پچاس سالہ بارتی پائلٹ امریکہ کی فلائٹ چلاتا تھا تاہم واقعے کے بعد امریکہ میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا ایف بی آر گزشتہ دو ماہ سے پائلٹ کے انٹرنیٹ استعمال کرنے پر نظر رکھی ہوئی تھی امریکی تحقیقاتی ایجنسی نے ایک ڈائی وارڈ میں بارتی حکام کے حوالے کیا ہے جس میں اس پائلٹ کی انٹرنیٹ پر تلاش کردہ تمام تر سرگرمیوں کی فرست بھی شامل ہے مینز اس کی تمام سرگرمیاں بھی انڈیا رسال کر دی گئی ہیں تمام انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈنگ اینڈ ہسٹری جو ہے ساتھ اس کے رسال کر دی گئی ہے بارتی پائلٹ اب کبھی بھی امریکہ کی اڑان نہیں بار سکیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ